ہمارے جو قریب ترین حالات ہیں یعنی جس صدی میں ہم جی رہے ہیں ماضی میں جو اہل سنت کے نظریات پر حملے ہوتے رہے وہ تو پہلے کا ایک بگاڑ ہے یہ جن سازشوں کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس تلازم پر مخالف قوتوں کا حملہ ہے یقیناً ناصبیت اور خارجیت کی طرف سے بھی وہ حملے کیے گئے اور ہو رہے ہیں اور ان کا ہم ڈٹ کے جواب دے رہے ہیں مگر جو دوسری طرف سے حملہ ہے اس میں کچھ نام نحات وہ لوگ بھی شامل ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں تو تلازم پر سب سے بڑا حملہ محمود شاہ نے کیا جس کو میں فتنہ حویلیاں سے تعبیر کرتا ہوں یہ کسی کو بات کڑوی لگے تو علیدہ ہے میرے پاس پورا اس کا دفتر ہے اور اسی چیز کو پھر عبدالقادری شاہ نے آگے چلایا عبدالقادری شاہ اسی کے نظریات کا ایجنٹ ہے اور وہ ساری ضربیں تلازم پر اسی کی دی ہوئی سوچ پر اس نے لگائی اسی تلازم کو ڈیمج کرنے کے لیے طاہر القادری نے سارا زور لگایا اسی تلازم کے خلاف ریاض حسین شاہ بولا ہے اور اسی تلازم کے پر آج کا جو ضربیں لگا رہا ہے تو وہ عرفان شاہ یعنی یہ سب کچھ یہ جو تلازم ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے یعنی جو اس لعان شاہ کا ماضی ہے وہ ساری چیزیں جن کو وہ سبائی ولایت علی کہے کر رد کرتا رہا پھر آج اسی پر آ کر وہ اہل سنت کے نظریات کے خلاف اپنا سارا اصلہ استعمال کر رہا ہے باقی چھوٹے موٹے بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے آستانے ہیں بہت سے لیڈر ہیں تو یہ صرف چند کا نام ذکر کیا اصل مسئلہ سمجھنا لازم ہے کہ یہ کب سے آ رہا ہے تلازم اور کس کس نے بیان کیا ہے اور اس بیان کو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم محفوظ رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جتنے مخالفین ہیں یہ تو عارضی ہیں نظریہ ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا یہ سارے اپنے اپنی پھکی بیچ کے خود غبار ہو جائیں گے لیکن نظریہ کا جنڈہ انشاءاللہ پھر بھی لہراتا رہے گا